اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سی ہوں گے آج میں آپ کو ایک نیو ریسی پی سکھاؤں گی آج میں آپ کو آلو مٹر کی ایک ایسی ریسی پی بتاؤں گی جو کہ آپ لوگوں نے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی یہ فرس ٹائم میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے میں آپ کے لئے ہمیشہ نیو ریسی پی لے کر آتی ہوں تو فیڈبیک ضرور دیا کریں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب لوگوں کو میرے کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سی ہوں گے آج میں آپ کو یونیک سٹائل آلو مٹر بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے پانی لے دیا اور اس میں آلو مٹر ڈال دیئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں آلو مٹر وائل ہو چکے ہیں پانچ منٹ لگے ہیں میں ان کو نکال لیں گی اور نیکس ٹیپ کرتے ہیں تمام آلو مٹر آپ لوگوں کے سامنے میں نے نکال لیں ہیں مٹر بھی گل چکے اور میں آپ کو آلو بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ بھی گل چکے ہیں تقریباً ٹھیک ہے اب ہم جو ہے ایک پتیلی میں آئل دیا اور اس میں چوب کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے میں نے ایک پیاس اس میں چوب کی ہوئی ڈال دی ٹھیک ہے پیاس کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے پیاس کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں چوب کی ہوئی ٹیپ ڈال دیں گے دو ادھر ٹیپ ڈال دیں گے یہ بھی میں نے چوب کر لیے تھے یہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بھول لیں گے اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹیپ کریں گے تو دو منٹ میں اس کو بھول لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو اس کا نیکس ٹیپ بتاتی ہوں دو منٹ ویٹ کرتے ہیں دو منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوئل اوپر آ چکا ہے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس پر ڈال دیں گے ادھرک لیسٹ کا پیس تقریب دو چپچ کے قریب اس پر ادھرک لیسٹ کا پیسٹ میں نے ڈال دیئے خوشبو آنے تک اس کو پکاتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے ادھرک لیسٹ کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے بہت ہی زبردست امیزنگ اب ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ہسپے ذائق کا نمک لال مرچو کا پاوڈر اور ہلتی پاوڈر صرف آپ لوگ نے یہ تین مسالے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے مسالے نہ جلیں اور اچھی طرح سے بھن جائیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے بہت ہی اچھی طرح سے ایسے اویل اوپر آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دہی جو ہے ایڈ کرنی ہے اس ریسیپی میں اور ماشاء اللہ سے پھر آپ لوگ دیکھیں کہ کہ آلو مٹر کا ٹیسٹ کتنا زبردست ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ہمارا مسالہ اور تہی بہت اچھی طرح سے بھون چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اب ہم اس میں جو بوائل کی ہوئے آلو مٹر تھے وہ ایڈ کر دیں گے آلو مٹر میں اس میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے جتنی اچھی میکسنگ ہوگی اتنی زبردست آپ کا یہ سالنگ دیار ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اس کی لوگ آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ہری مرچے اور میرے پاس شگلہ مرچ پڑی ہوئی تھی وہ بھی میڈے اس میں ڈال دیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے بہت ہی زبردست امیزنگ ٹھیک ہے اویل اوپر آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں تقریباً ہاف کپ تک پانی ایڈ کریں گے اور پانچ میڈٹ کے لیے اس کو دب پہ چھوڑ دیں گے پانچ میڈٹ اس کو بلکل ہلکی آج بھی پکائیں گے تاکہ ہمارے آلو وٹر اچھی طرح سے پک چھوڑیں ٹھیک ہے بہت ہی زبردست یہ سالت دیاروں کا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرتے ہیں اور پانچ میڈٹ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹیپ کریں گے پانچ میڈٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کو بلکل ہلکی آج پہ پکائے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا یہ آلو وٹر کا سالت تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی زبردست بہت ہی زیادہ بیزک اب ہم اس پر ڈال دیں گے خوبصورتی کے لیے پہلے میں اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالوں گی تاکہ خوشبو پھیلے اس کی اور اس پر خوبصورتی کے لیے ڈال دیں گے ہرا دھڑیا بہت ہی زبردست اس کی خوبصورتی ہوتی ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو ہرا دھڑیا پسند ہے یا نہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور ماشاء اللہ سے ہمارا جو ہے آلو مٹر کا سالت ایک نئے انداز سے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی امیزنگ آپ لوگ بتائیے کہا میری ریسی بھی کیسے لگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں اللہ حافظ پیس موسیقی